نام دن صلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم سے علاوہ اور تیسری کیفت کوئی نہیں ہوگی دو قسم کے چکر آئیں گے دو قسم کی پرابلم ہوگی تھرڈ آپشن ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ تیسری کنڈیشن میں دماغ سکون کی حالت میں ہوتا ہے جب تسکین کی حالت میں ہوتا ہے اس کا چکر آنا ناممکن ہے کیونکہ ایسی حالت میں خون کا تسلسل دباؤ انسان کے نروس سسٹم کے پاس پروپر طریقے سے پہنچتا رہتا ہے جس میں نہ اس کے اوپر دباؤ زیادہ پڑتا ہے اور نہ ہی دباؤ شدید کم ہوتا ہے یہ دو کیفیات ہیں جو چکر آنے کا سبب بنتی ہیں کہ جب آپ کے نروس سسٹم کے اوپر دباؤ حد سے زیادہ بڑھ جائے یا اس کے اوپر حد سے زیادہ کم ہو جائے لیکن دونوں چکر کا جو صورتحالہ وہ الگ الگ ہے دونوں کی کنڈیشن الگ الگ ہے دونوں کا علاج الگ الگ ہے جیسے مثال کے طور پر جو چکر پیدا ہوتے ہیں رتوبات کی زیادتی کی وجہ سے جہاں پہ دریکٹ انسان کا نروس سسٹم انسان کا دماغ متاثر ہوتا ہے اور ایسی حالت میں جو چکر آتے ہیں اس اس کا ایڑیا ہوتا ہے وہ آپ کا یہ رائٹ سائیڈ کا ایڑیا ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی انسان کو رتوبات کی زیادتی کی وجہ سے چکر آتے ہیں تو وہ رائٹ کروٹ نہیں سو سکتا اگر وہ رائٹ کروٹ سونے کی کوشش کرے گا تو اس کو چکر آنا شروع ہو جائیں گے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رائٹ سائیڈ کا جو حصہ ہے یہ ہمارے دماغ کا یہ آنکھ بھی اور یہ حصہ بھی یہ دماغ کا اپنا حصہ ہے جب کوئی انسان رائٹ سائیڈ پہ اگر رتوبات کی زیادتی کی وجہ سے اور کروٹ لینے سے ہی اس کو چکرانا شروع ہو جائیں گے اور وہ انسان سوتا ہوا رائٹ سائیڈ پر ڈرے گا اب اس کی وجہ کیا بنتی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جیسے آپ تھنڈی چیزوں کا استعمال کریں شربتوں کا استعمال کریں جس میں بزوری ہے جس میں روح افضا ہے جامشیری ہے سندل ہے ایسی چیزوں کا استعمال کریں دودھ سوڑے کا استعمال کریں آپ اس کے علاوہ کیلے کا استعمال کریں خوبانی کا استعمال کریں اور چینی کا زیادہ استعمال کریں اور دودھ کا استعمال بھی اس میں شامل ہے مکھن کا استعمال بھی اس میں شامل ہے کیونکہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے جسم میں رتوبات کو بڑھانے والی ہیں جب رتوبات بڑھ جائے گی تو ایسی حالت میں کنڈیشن کیا ہوتی ہے انسان کے جو سامنے سیمٹمز آتے ہیں وہ کیا آتے ہیں اس چکروں سے متعلق کہ ہمیں پتہ لگے کہ یہ چکر رتوبات کی زیادتی کی وجہ سے ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ رائٹ سائیڈ کی کروٹس ہونے سے جو چکر آئے گا وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے رتوبات کی زیادتی کی وجہ سے جو انسان کا نروس سسٹم ہے وہ دباؤ میں ہے اس وقت تو یہ ایک بڑا آسان اس کا فارمولیشن سمجھنے کے حوالے سے دوسرا یہ سمجھ لیں کہ کانسٹیپیشن بالکل نہیں ہوتی اور سٹول زیادہ مقدار میں پاس ہوتا ہے اور پشاب بھی زیادہ مقدار میں آتا ہے حالانکہ شوگر نہیں ہوتی ایسی کنڈیشن میں اس کے باوجود اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو چکر رتوبات کی زیادتی کی وجہ سے وہاں بیورن کا کلر وائٹ ہے سٹول زیادہ مقدار میں پاس ہوتا ہے رائٹ سائیڈ کی دماغ کا جو حصہ ہے ہماری دائیں آنکھ یا دائیں ہماری پٹپڑی اس جگہ پہ جو زیادہ محسوس ہوتا ہے تو یہاں پہ محسوس ہونے کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو نروس سسٹم ہے وہ آپ کا متاثر ہو رہا ہے ایسی حالت میں ہم احتیاطی تدابیر کیا کریں گے دودھ بند کر دیا جائے گا کیلہ بند کر دیا جائے گا اس کے علاوہ جتنی چھنڈی چیزیں استعمال کی جاری ہیں کوئی شربت ہیں وہ بند کر دیا جائیں چینی کا استعمال روک دیا جائے لیمن کا استعمال کروایا جائے مالٹے کا استعمال سیو کا استعمال جامن کا استعمال فالسے کا استعمال علو بخارے کا استعمال اور خاص طور پر سرخنار کا استعمال تو یہ جو چیزیں ہوں گی اور اس کے ساتھ دارچینی لونگ اور پتی کا کہوہ یہ استعمال کروایا جائے گا جیسے ہی آپ یہ کہوہ استعمال کروائیں گے اور اس خوراک کا استعمال کروایا جائے گا تو رتوبات میں کمی واقعہ ہونا شروع ہو جائے گی رتوبات خوشک ہونا شروع ہو جائیں گی کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں خوشک سر سے خوشک گرم کے درمیان ہیں جو کہ آہستہ آہستہ رتوبات کو خوشک کرنا شروع کر دیتی ہیں اب اس کے بعد آ جائیں آپ سیکنڈ فیز کے اندر جو چکر آنے کی وجہ ہوتی ہے دوسری وہ ایک وجہ ہے جب انسان کا نروس سسٹم تحلیل کی حالت میں چلا جائے مطلب وہاں خون کا دباؤ پہنچے ہی بہت کم مطلب اس حالت میں کیا ہوگا اس حالت میں کانسٹیپیشن کا شکار ہوگا انسان اس حالت میں گیس قبض کے مسائل آپ کے ساتھ موجود تو ہیں ہی ہیں اس کے ساتھ سینے میں جلن موجود ہوگی اس کے علاوہ پٹھوں میں کھچاؤ موجود ہوگا یہاں تک ہو سکتا ہے کہ جسم میں خارش بھی موجود ہو اور دل کی گھبرات بے چینی اور موں میں سے کھٹے پانی کا آنا یا موں کا کڑوا ہو جانا یہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود رہیں گی کسی انسان میں کچھ کم اور کسی انسان میں کچھ زیادہ تو اگر آپ اس قسم کے چکر کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ایسے چکروں کا جو تعلق ہوتا ہے وہ انسان کے مسکولر سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ دباؤ خون کا اس طرف زیادہ ہوتا ہے اور جسم میں خوشکی بڑھ رہی ہوتی ہے اور خون گاڑا ہو رہا ہے مسلسل جس کی وجہ سے پھر اپیتھیلل سسٹم تسکین کی حال میں چلا جاتا ہے وہ تو کام ہی نہیں کرتا کیونکہ اگر خون پتلا ہوگا گرم ہوگا تو وہ کام کرے گا ورنہ تو جگر کیسے کام کرے گا اور تیسری کنڈیشن جو بچتی ہے ہمارے اس پاس ہمارا جو نروس سسٹم ہے نروس سسٹم تو خون بہت کم پہنچتا ہے اس کی پھر یہ وجہ بنتی ہے چکر آنے کی اور ایسے چکر کے اندر وہ محسوس نہیں ہوتا جو انسان کے نروس سسٹم پر ڈرڈ دباؤ پڑھنے کے چکر آتے ہیں اس میں بہت زیادہ کریٹیکل صورتح ہوتی ہے اس میں بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی آئی سائیڈ بھی ختم ہو جاتی ہے اور انسان کو نظرہ بلائنڈ ہو جاتا ہے بعض اوقات انسان کچھ ٹائم کے لیے اس کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کا نروس سسٹم دباؤ میں چلا جاتا ہے تو مسکولر سسٹم تسکین کی حالت میں ہوتا ہے اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ جب دل تھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر آپ کے آنکھوں سے آپ کے دل کو جو سرکولیشن ہے جو اس نے پمک کرنا ہے خون کو اور آپ کے لنگز کے پاس پہنچانا ہے اور پھر دوبارہ اس کو صفائی کر کے اس کی پھر دوبارہ وہ خون آپ کے دوبارہ دل کے پاس آئے گا اور آپ کا دل اس کے پوری جسم کو ٹرانسفر کرے گا تو جب اس کے اوپر دباؤ ہی نہیں رہے گا تو وہ کیسے اس کو ٹرانسفر کر سکے گا تو یہ ایک خطرناک صورتحال ہوگی کیونکہ یہ سیکنڈ جو فیز والی ہے اس میں خطرناک صورتحال ایسے ہوگی کہ اگر انسان کانسٹیپیشن کی طرح توجہ نہیں کرتا اس کو ٹھیک نہیں کرتا نظامی نظام بگڑتا چلا جاتا ہے تو یہ نقصان کا سبب ہوگا جو کنڈیشن میں نے آپ کو فرس ٹیم بیان کی جیسے نروس سسٹم پر دباؤ اور عطوبات کی زیادتی کی وجہ سے اس کو ٹھیک کرنا آسان ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس قسم کی جو چیزیں کھانے پینے کے حوالے سے ترتیب دی جاتی ہیں وہ مارکیٹ میں موجود ہوتی ہیں اور انسان کو شوق سے بھی کھاتا ہے اور وہ نارمل ہوتی ہیں کانسٹیپیشن نہیں ہوتی لیکن جو یہ فیز ٹو ہے جس کے اندر کانسٹیپیشن موجود ہوتی ہے یہاں پہ ایسی چیزوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے جو تھوڑی سی مارکیٹ کے حساب سے کوسٹلی پڑتی ہیں کھانے پینے کے حوالے سے تو وہ پھر آپ کے لیے فائدہ کا باعث ہوتا ورنہ آنے والے وقت میں آپ کو صرف چکر کا مسئلہ نہیں چکر تو ایک علامت ہے بیماری تو ہے ہی نہیں اگر آپ فیز ون میں کھڑے ہیں یا فیز ٹو میں کھڑے ہیں اگر آپ ٹائپ ون کی کنڈیشن یا ٹائپ ٹو کی کنڈیشن میں ہے دونوں جس کنڈیشن میں بھی ہیں آپ اس کے مطابق فیصلہ کیجئے اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیے ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اپنا اپنے دوست حباب کا خیال رکھیں ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ